اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب حیریت سے ہوں گے تو آج جی جناب میں آپ کو زبردست چوکڑیٹ کیک بنانا سکھاؤں گی جو صرف اور صرف دس منٹ میں ریڈی ہو جائے گا اس میں نہ ہی بٹر پڑے گا نہ ہی انڈے پڑیں گے تو سب سے پہنے میں نے ہاف کپ آئل ایڈ کی ہے اور اس کے بعد میں ایڈ کر رہی ہوں ہاف کپ کے قریب پاورڈر چینی آپ چاہیں تو ریگولر شگر بھی ایڈ کر سکتے ہیں ان کے بلینڈر میں یہ ہے کہ وہ مکس ہو جائے گی شگر اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اب میں پانی ایڈ کر رہی ہوں نیم گرم ہاف کپ کے قریب ٹو ٹیبل سپون کوکو پاورڈر ایڈ کر رہی ہوں اور اس کو اچھی طرح بلینڈ کروں گی ساری چیزوں کو اور ان سب چیزوں کو بلینڈ کرنے تقریباً دو سے تین منٹ تک اور اتنا یہ زبردست کیک تیار ہوتا ہے اس کے علاوہ کام ٹائم میں یہ ریڈی ہو جاتا ہے تو آج کل بچے ویسے بھی گھر میں فری ہیں اور جن بچیوں کو بیکنگ کا شوک ہے تو وہ یہ کیک ضرور ٹرائی کریں اچھا یہ ساری چیزیں تو بلینڈ ہو رہی ہیں ہم ایک مالٹ لیں گے اور اس کو آئل کے ساتھ گریس کر لیں گے پہلے تو میں نے اس سائز کا بٹر پیپر کاٹ دی ہے اور بٹر پیپر کاٹ کے تو اس کو اب میں گریس کر لوں گی آپ بٹر کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں میں آئل کے ساتھ کر رہی ہوں یہ دیکھیں آئل اچھی طرح ساری جگہ لگانے کے بعد میں اوپر بٹر پیپر راکھ دوں گی یہ دیکھیں میں نے اس کے سائز کا کاٹ ہے اس کو فٹ کروں گی اور اس کے بعد اس پر پھر آئل لگاؤں گی تو جن لوگوں کو بیکنگ کا شوک ہے تو وہ یہ جو بیکنگ کی کچھ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں وہ لے لیں اور بیکنگ تو آج کل کیک وغیرہ جو ہے پتیلے میں چولے کے اوپر بھی بان جاتا ہے تو یہاں میں نے بیدہ میں نے لیا ہے تقریباً ایک کپ کے قریب اور اس کو میں نے اچھی طرح چھان لیا ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی ٹو ٹی سپون بیکنگ پاودر اور اس کو بھی ایڈ کرنے کے بعد اچھی طرح مکس کروں گی اچھی طرح مکس کرنے کے بعد پھر میں جو میں نے پہلے جو بنایا تھا مکسچر وہ اس میں ایڈ کروں گی تو بہت ایزی یہ کیک ہے چوکلیٹ کیک جو بن جاتا ہے تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا تو جن لوگوں کو بیکنگ کا شوک ہے تو اگر وہ شروع میں سٹارٹنگ میں یہ کیک ٹرائی کریں اور کپ کیکس ٹرائی کریں ایزی جو کیکس کی ریسپیز ہیں بیکنگ کے حوالے سے ریسپیز ہیں وہ ٹرائی کریں تو اس میں یہ ہے کہ انہیں شوک بھی ہوگا مزہ بھی آئے گا اور وہ سیکھ بھی جائیں گے آہستہ آہستہ تو یہاں میں ایک ہول سا بنا کے اور پھر جو مکسچر ہے وہ ایڈ کروں گی یہ دیکھیں زبردست چوکلیٹ یہ جو مکسچر بن ہے تو ویسے ہم ریسپیز کیک کی یا کوئی بھی بیکنگ کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت وہ ٹاف لگتی ہیں مشکل لگتی ہیں لیکن وہ ہوتی نہیں ہے تھوڑی سی پریکٹس کرنے کی بات ہے تو یہ کوئی بھی ریسپی ہو بیکنگ کے حوالے سے یا ہمارے دیسی کھانے ہو تو بن جاتے ہیں دیکھنے میں مشکل لگتے ہیں لیکن اگر آپ بناتے رہیں گے تو وہ ایزیلی بن جائیں گے اور شروع شروع میں کچھ چیزیں حراب بھی ہوتی ہیں لیکن آہستہ آہستہ پریکٹس کرتے ہیں تو وہ چیزیں آسان ہو جاتی ہیں تو یہ مکسچر میں نے ایڈ کر دیا ہے اب اس سارے جو مکسچر کو میں اچھی طرح میدے میں مکس کروں گی اور آہستہ آہستہ جیسے میں کہا رہی ہوں آپ نے بھی ایسے ہی مکسچر کو میدے کے ساتھ مکس کرنا ہے میں اچھی طرح اس کو مکس کر رہی ہوں اور آہستہ ہلکے ہاتھوں سے مکس کر رہی ہوں تو یہ سارا جو مکسچر تھا ٹوکلیٹ کا جو ہم نے بنایا تھا اور میدہ مکس کر لیا میں نے اچھی طرح اب اس میں میں ایڈ کروں گی ہاف کپ دود دودھ جو ہے روم ٹمپریچر کا ہونا چاہیے بہت گرم آپ نے دودھ ایڈ نہیں کرنا اب ان سب چیزوں کو میں اچھی طرح مکس کر رہی ہوں دودھ کو اچھی طرح اس بیٹر میں مکس کرنا ہے یہ دیکھیں اور اچھا سا فلفی سا یہ جو مکسچر ہے ریڈی ہو چکے میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے سارا دودھ اس میں ایڈ کر لیا ہے اب اس دودھ اور مکسچر کو بیٹر کو میں اچھی طرح مکس کروں گی اور اس وقت تک مکس کروں گی جب تک یہ دودھ اچھی طرح اس بیٹر میں مکس نہیں ہو جاتا اور ایک فلفی سا پیسٹ نہیں بن جاتا اور یہ دیکھیں ایک اچھا سا فلفی سا سمودھ سا یہ پیسٹ بن گیا ہے یہ مہارا بہت زبردست سا یہ ویٹر بن گیا ہے تو یہ دیکھیں زبردست سا بن گیا ہے اگر آپ کے پاس فسک نہیں ہے تو آپ فوق کی مدد سے بھی اسے مکس کر سکتے ہیں تو یہ بہت ہی ایزی جو ہے انگریڈینٹ سے جو گھر میں مجود ہیں ان سے یہ بن جاتا ہے چوکلیٹ کیک اب اس سارے مشتر کو میں مالٹ میں کروں گی ٹرانسفر یہ دیکھیں آہستہ آہستہ کر کے تو یہ سارا بیٹر میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں تو آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی ایزی ہے زبردست ہے تو جن کو بیکنگ کا شوک ہے وہ ضرور اس سے ٹرائی کریں تو یہ سارا جو بیٹر ہے میں نے ایڈ کر دیا اوپر سے میں ایکول کر رہی ہوں اور اس کے بعد میں اس کو ٹیپ کروں گی تاکہ ایئر بیولز وہ سارے نکل جائیں یہ دیکھیں ایسے آپ نے کرنا اور پری ہیٹ میں نے آون کو کر دیا تھا کوکنگ ریج والا جو آون ہے وہی میں یوز کر رہی ہوں وان ایٹی پہ میں نے اس کو تقریبا 10 سے پندرہ منٹ کے لئے پری ہیٹ کیا اور آپ تقریبا 30 سے 35 منٹ تک میں اس کو بیک کروں گی وان ایٹی پہ تو یہ بیک تو ہو گیا لیکن اوپر والا جو آون ہے آون ہے وہ آن کی ہے تقریبا 3 سے 4 منٹ کے لئے تاکہ اوپر سے جو بھی کیک کا جو کلر اچھا سا آ جائے یا جو قصر رہ گئی وہ نکل جائے تو کیک ہمارا بلکل بیک ہو چکا یہ دیکھیں بہت ہی اچھا ریڈی ہوئے بہت ہی زبردست تقریبا 35 منٹ لگیں اور یہ زبردست تا جو چوکٹیٹ کیک ہے وہ ریڈی ہو گیا میں آپ کو ٹوٹھ پک کی مدد سے چیک کرواتی ہوں کہ یہ بیک ہوئے یا نہیں یہ دیکھیں بلکل زبردست تا یہ بیک ہوئے کوئی دیکھیں بیٹر نہیں آیا ٹوٹھ پک کے ساتھ تو سائٹ سے میں بٹر نائف کی مدد سے کیک کو اتار دوں گی کیک ابھی تھوڑا گرم ہے لیکن اگر میں نے زیادہ دیر رکھا تو محمد الاف کچھ نہ کچھ اس کا کر دیں گے حراب کر دیں گے اور میرے پاس ہی کھڑے ہیں کہ مجھے کھانے کے لیے دیں یہ دیکھیں میں نے بیک سائٹ سے بٹر پیپر اتار دیا اور دیکھیں کتنا زبردست بیک سائٹ سے بھی اچھی طرح یہ بیک ہوئے تو ابھی یہ کیک تھوڑا گرم ہے میں کاٹ کے دکھاتی ہوں تو اوپر محمد الاف نے ہاتھ مارے ہوئے اس وجہ سے وہ نشان پڑ گئے اور یہ دیکھیں اندر سے بھی بہت اچھی طرح یہ بیک ہوئے تو اگر آپ چاہتے ہیں تو اس پہ اوپر چوکڑیٹ گناش بنا کے وہ اوپر سپریٹ کر سکتے ہیں نوٹیلا جو ہے چوکڑیٹ وہ آپ اس پہ سپریٹ کر کے کھا سکتے ہیں اگر آپ کو پسند ہے اگر آپ ایسے ہی کھانا چاہتے ہیں تو آپ ایسے بھی کھا سکتے ہیں تو چوکڑیٹ گناش فالا بھی ہے وہ آپ کو میں بنانا سکھائی ہوئی ہے تو وہ بھی ایسی طریقے سے بن جاتی ہے تو آپ یہ ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا تو یہ نیچے بھی کافی دیکھیں صفائی ہو چکی ہے پہلے کی ویڈیوز بھی میں نے آپ کو بتائی تھی جو فالتو چیزیں وغیرہ تھی وہ ساری پھینک دی ہیں تو نیچے کی کافی اچھی صفائی ہو گئی ہے تو جو تھوڑی بہت صفائی رہتی ہے تو انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہوتی رہے گی یہ محمد الاف کی کچھ واکر وغیرہ پوچ شیئر جو ہے وہ اس کی پڑی میں ہیں تو بس کافی زیادہ تو نیچے کے پورشن کی صفائی ہو چکی ہے کیونکہ یہ اتنا یوز نہیں ہوتا تو میں اور ابو کچھ باہر کہے تھے کہیں تو گھر کے لئے کوئی نقشہ دیکھ رہے اچھا سا لیکن پسان نہیں آرہا تو یہ کسی کا گھر دیکھ نہیں گئے تھے تو بس ایسے ہی شام کو میں واپس آئی اور مغرب کی نماز میں نے پڑی تو جب میں واپس آئی تو مغرب کی ازانیں ہو رہی تھی تو میں جلدی جلدی وضو کر کے مغرب کی نماز پڑی اور محمد علاف کو بھی ساتھ ہی کھانا کھلایا اچھا آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کرنا تھا کہ میں پیل آف یہ جو ماسک ہے یہ یوز کرتی ہوں کافی اچھ ہے جو آپ کے بلیک ہیڈ وائٹ ہیڈ 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 وہ آسانی سے نکل جاتے ہیں اور کافی یہ زبردست ہے بس آپ نے فیس پر لگانا ہے اور جب ڈرائی ہو جائے تو اس کو اتار دینا تو جب اتار یں گے کافی ہارڈ ہوا ہوگا تو ساتھ جو آپ کے بلیک ہیڈ اور وائٹ ہیڈ 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 نکل جاتے ہیں فیس آپ نے پہلے واش کر کر لینا اور پھر یہ یوز کر سکتے ہیں سکن کے لئے کافی اچھا ہوتا ہے دیپ کلینجنگ کرتا ہے یہ دیکھیں جیسے لکھا ہو ہے اور ساتھ جو آپ کے سکن کے اوپر جو بھی ڈرسٹ ہوتی یا گندگی وغیرہ وہ نکل جاتی ہے اور ظاہر آپ کی سکن کلین اور کلیر ہو جاتی ہے اور ایسی آپ کی کلینجنگ ہو جاتی ہے ظاہر اڈرٹ اور امپیورٹیز آپ کی سکن سے نکلے گی تو ساتھ ہی آپ کی سکن کی کلینجنگ ہو جائے گی تو یہ کافی زبردست ہے میں کافی ٹائم سے یوز کر رہی ہوں تو یہ کافی زبردست ہے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دی جی گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولی گا نیکس ویڈیو تک اللہ فیز